بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو ریسے بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہی دیگی بریانی بنانے کا طریق کچھ لوگوں کو زیادہ مسائلے پسند نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ بہت اچھی ہے بہت مزے کی ہے اور آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو آج عید کا تیسرا دن ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہم نے یہ دیگی بریانی بنائی ہے تو یہ کیسے بنتی ہے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیگی بریانی بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے دو کلو گوشت لے دی ہے مٹن کا اور یہ ڈیڑھ کلو چاوہ لے دی ہیں کپ سے نہ پیئے تو یہ ساڑھے ساتھ کپ پنتیں ہیں اس کے لئے یہ مسائلے ہیں یہ چاوہ لیں یہ ابھی میں نہیں بھگھوں گی پہلے گوشت گلنے کے لئے رکھتے ہیں اس کے بعد یہ کام کریں یہ باڈیاں کے پھول ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ میں نے لے لیے یہ لانگ ہیں چار تین بڑی الائچی ہیں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے اور یہ جو ہے سبز الائچی ہیں چھ ساتھ ہیں یہ جو ہے چاول جو وائل کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھی چھے بڑی الائچہ سبز الائچی ہیں یہ چھے سبز الائچی اور یہ جو ہے دو سٹک دارچینی کی ہیں یہ اس کے لئے اور یہ ہاف ٹی سپون یہ چاولوں کے لئے ہیں اور یہ بھی چاولوں کے لئے دو سٹیک اور چار لونگ یہ مرچیں یہ بھی ڈالیں گے اور یہ ناما تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کپ آئل دیا ہے اور اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ جائے اس میں ہم یہ ڈالیں گے اس کو زیادہ براؤنی کرنا اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ دو سٹیک دارچنی کی یہ چھے چھوٹی علائچی تین بڑی علائچی چار لونگ اور یہ بادیاں کے پھول ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو میں نے یہ تین لے لیے ہیں یہ ایک اگر بڑا ہے تو ایک کافیہ اور ہاپ ٹی سپون کالی مرچ یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو اس کے بعد گوشت ڈالیں گے اس میں یہ لال والی مرچیں بھی ڈال لوں گی میں اس میں یہ مرچیں ڈال دیں گے اس میں یہ پیاز اس طرح سے جب ہو جائے یہ دیکھیں تو پھر اس میں گوشت ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب یہ گوشت ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ مجھے چار پانچ منٹ ابھی ہوئے ہیں اس کو بھون دے ہوئے ہیں ابھی میں اس کو اور بھونوں گی ابھی اس میں نمک بھی ڈال دوں گے ایک ٹیبل سپونڈ ڈھر کے ڈالوں گی اور چاولوں کا لیدہ سے چاولوں میں ڈالیں گے یہ ایک ٹیبل سپونڈ نمک ڈال دوں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ نمک اچھا نہیں لگتا بعد میں آپ چیت کر سکتے ہیں اور ڈالنا پڑے یہ گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اوائل نگر آ رہا ہے اب اس میں میں پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گے چار سے پانچ کپ پانی ڈالوں گی جس میں گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اس کو پکنے کے لیے اور دوسری طرف ہم چاول گوائل کر لیتے ہیں تو اس میں میں پانی ڈال دیتی ہوں چار سے پانچ کپ بسم اللہ حضر رکھ مانے جائے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو چلیں دوسری طرف چاول بوائل کریں بسم اللہ حضر رکھ مانی رہیں چاول ہم نے گھو دیئے اور یہ جو ہے پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں نے تین جھگ لیا اور یہ اُبلے گا دھکم دے دیتے ہیں اس میں باقی چیزیں ڈال دیں اب اس میں یہ مسالے دیں گے یہ سرک ہے دو ٹیبل سپون یہ نمک ہے ڈیرڈ ٹیبل سپون لیا اگر اور ضرورت پڑی تو میں اور ڈال لوں گی ایک ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں دو سٹک دارچینی کی اور چار لونگ اور یہ چھے جو ہیں سبز جلائچی ہے یہ ابھی ڈال دیں گے اور اس کو پانی کو اُبلنے دیں گے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے پانی ہمیشہ چاول بوائل کرنے کے لیے بوائل کرنے کے لیے زیادہ ڈالنا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ اچھی طرح سے اُبلتے نہیں ہیں تو اس لئے پانی زیادہ ہی ہونا چاہیے یہ پانی اُبل گیا اس میں چاول ڈال دیتے ہیں سرکہ بھی ابھی ڈال دیں گے یہ سرکہ ڈال دیا اور ابھی پانی میں چاول ڈال دیں گے چاول میں نے ڈال دی ہیں یہ سارے اچھی طرح سے ساف کر کے ڈال دیں اور اس کو سیونٹی پرسنٹ بوائل کرنے چاول ڈال دی ہیں اب اس کو اُبلنے دیتے ہیں چاول ہمارے یہ بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں یہ گوشت بھی ہمارا گل چک ہے اور اس میں یہ پانی میں نے تھوڑا سا رکھا اور چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں یہ آئل میں نے ہاف کپ لیا اس کو گرم ہونے کے لیے رکھا اور یہ دہی ہے یہ دہی لے لیا میں نے ایک کپ سوا کپ دہی لیا اس میں میں زردہ رنگ ڈالوں گے جتنا کلر آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ لے لیں یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ تھوڑا سا اس میں میں نے پانی رکھا ہے کیونکہ چاول ہم نے سیونٹی پرسنٹ جو ہے بوائل کی ہے گوشت بلکل گل چکا ہے تو اس پہ دہی ڈال دیں اچھی طرح سے یہ سارا دہی ڈال دیں گے اب اس کے اوپر یہ چاول جو ہم نے بوائل کی ہے وہ ڈال دیں گے یہ بڑا برتن میں نے لے لیا تھا کیونکہ ہمیشہ دم جو ہے وہ بڑے برتن میں لگانا چاہیے اب اس پہ یہ جو آئل ہم نے گرم کیا وہ ڈال دیں گے اب اس کو ڈھکن لگا دیں گے پانچ منٹ اس کو فول آنچ پر رکھیں گے اس کے بعد دم پر کر دیں گے ہلکی آنچ کر دیں گے بسم اللہ رحمانی رحم یہ دیکھیں داما آگیا یہ دیکھیں یہ ہماری دیگی بریانی بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں